ایک انسان جو ہوتا ہے اس کی خواہشات کتنی ہوتی ہے دیکھئے اگر کسی انسان کو کچھ دیتے جائیے اگر اللہ دیتا گیا تو یہ ایک محلہ تو کیا اگر اللہ دیتا گیا تو وہ ساری دنیا لے لے گا ہر انسان کی خواہش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ دوسرا پہاڑ بھی اسے مل جائے دو پہاڑ سونے کے مل جائے تو وہ یہ چاہیں گا کہ وہ تیسرا پہاڑ اس کو مل جائے تو اس طرح اس کی حرص ختم نہیں ہوتی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ایک انسان ساری دنیا اگر دینے آ کر آپ بیٹھیں گے تو بس ساری دنیا مانگ لے گا اور جب آپ اس کو آخرت کا بھی جنت دے دیں گے اس کے حنام و کرام دینے لگیں گے اور اگر دیتے جائیں گے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھی مانگ لے گا دونوں جہاں اس کو چاہیے ایک انسان کی بات چل رہی ہے ایک انسان کیا چاہتا ہے یہ جہاں بھی چاہیے وہ جہاں بھی چاہیے تو اب حدیث شریف دیکھئے حدیث شریف میں اللہ کے خزانوں کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے اب تک اور خیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب اگر ہر ایک کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے تمام کے خواہشات پورے کر دے اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی کہ اگر سمندر میں سوئین ڈوبا کر نکالا جائے تو کتنا پانی آتا اتنا پانی نکلے گا اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں وہ اتنا بڑا مالک ہے ساری خوات اسی کے پاس ہے کوئی آدمی آپ کو اس کے حکم کے بغر مار نہیں سکتا کوئی آدمی کوئی انسان اس کے حکم کے بغر آپ کو جو ہے کچھ نقصانیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ ہی سے مانگو اللہ کے ہو جاؤ اور اس واقعے کو یاد کرو اکثر جو ہے علماء بیان کرتے ہیں محمود اور آیاس کا واقعہ بولتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا ایک غلام تھا بہرحال ایک بادشاہ جو ہے محمود جو بادشاہ تھا وہ اپنے غلام یا وزیر پر جو ہے بڑا مہربان تھا اس کی عقل فہم پر جو ہے بڑا مہربان تھا وہ تو دوسرے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ کو اے بادشاہ تو جو ہے آیاس پر بڑی مہربانی کرتا ہے ہم پر نہیں کرتا ہم تو جو ہے اتنے وفادار ہیں تو کیا ہوا دیکھیں آپ اس نے بادشاہ نے ایک بار ایک مجلس رکھی مجلس میں پورے ہیر جوائرات جائدات کے پیپر اور جو ہے خیمتی سامان جو ہے جمع دیا اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرہ کر رہا ہوں جس کو جو چاہیے وہ اس چیز پر ہاتھ رکھ دے اس کے بعد اس نے اندھیرہ کیا تمام درباری جو ہے ایک ایک چیز پر ہاتھ رکھ دیے جب روشنی کی گئی تو دیکھا کہ جو آیاس تھا وہ بادشاہ کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ دیا سب لوگ جو ہے ہیرے جوائرات جائدات پر اس پر جو ہے ہاتھ رکھے تو اس نے بتایا کہ دیکھو میں ایاس کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس نے کیا چنا بادشاہ کو اس نے چنا اب میری جو جتنی سلطنت ہے وہ سب اس کی ہے تو اس طرح جو ہے ہر مہدوی جو ہے وہ اللہ کو چاہتا ہے مہدی امام علیہ السلام نے کیا فرمایا آکر آٹھ جنتیں بھی دی جائے تو آگے بڑھو خدا کو حاصل کرو خدا کو چانا ہی یہ مہدویت کی جو ہے تعلیمات ہے خدا کو پسند کرنا خدا کو حاصل کرنا یہ ہر مہدوی کی خواہش ہے یہاں تک کہ مہدی امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا آلیت کی بات بتائی اگر آپ کو نمک پانی وغیرہ یہ تو آخر چیزیں ہیں یہ بھی چاہیے تو خدا سے مانگئے اس کے بعد مہدی امام علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا سے کچھ مانگنا ہی ہے تو خدا سے خدا کو مانگ لو فرماتا ہے اگر آپ کو کون چیز کی ضرورت بھی پڑھ گئی تو آپ خدا کو مانگ لو وہ چیز مت مانگو خطبہ خطبہ ملے گی جب خدا ملے گا تو وہ بھی ملے گی